موسیقی موسیقی صبح کے پانچ بچ کر انیس ہو رہے ہیں اور لیمبو نے کالی ہوئی ہے کامران تلہ میں الویدہ کرنے کے لئے کھڑے ہیں سامنے جو چاند نہیں ہے بلکہ سٹریٹ لائٹ تھی بہرحال یہاں سے ہماری جرنی کی شروعات ہوتی ہے کوارٹ کے ڈیے سے شکر درہ کے لئے کچری چوک پہنچ چکے ہیں پیٹرول بھی یہاں سے پندرہ سوکا فیل کیا چار لیٹر آیا پھر نیر روڈ پہ ہم نکلے پرندے بھی تھے کافی مزا آ رہا تھا کیونکہ صبح صبح کا سین تھا بھائی بہت اچھا سین تھا بہت اچھا سین تھا یہ دیکھیں یہ بھی ایک پرندہ گیا لیکن بارحال یہ ہم بائی پاس پہنچ چکے ہیں اور ایسے چلتے چلتے میں اچھے چی جگہ کو کیپچر بھی کر رہا ہوں سو بارحال یہ جو جگہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لاچی کے مین بزار پہنچ چکے تھے لیکن ساری شاپس آف تھی کیونکہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ڈیریکٹ نکل پڑھے تھے اور 53 کلومیٹر کا سفر ہم نے تیہ کر لیا تھا بھائی گپ نہیں ہے کنٹینیو اسلی مطلب وداو ٹینی بلیک سو بارحال یہاں پہ ابھی سورج بھی صبح جو اینا نکل گیا تھا یہ والا منظر تو بہت ہی آہا اس کے تو لیول یہ لگتا لیکن یہ جو ابھی آپ روڈ دیکھ رہے ہیں کڑپٹ تو شکردرہ بنا تھا یہ مطلب اچھی آئی ہوئے میں کیونکہ آٹھ دس مہینے بعد گئے ہوں تو ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ روڈ سب کچھ بارحال یہ بکریوں کا سین اور ایسے نیا روڈ اور پھر سامنے سے ڈیٹسن کا نا ڈیٹسن وہ پرانی گاڑی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گو کرتے تھے تو اس وقت ہمیں اس گاڑی کے چھت پر بیٹھ کے جائے کرتے تھے بارحال ڈیٹ واس ویری نوسٹیلجک کہتے ہیں وہی چی جی وہی نوسٹیلجک سو وہ سین تھا میرے لئے بارحال یہاں سے جتنی بھی بکریہ تھی میں نے کہا بھئی میں سب کو کیپچر کروں گا تو میں نے سب کو آلموسٹ کیپچر کیا تھا سو بارحال یہاں سے ہم صبح صبح جا رہے تھے اور کافی مزا رہا تھا اور یہ جو پہاڑوں کی خوبصورت منظر تھے میں نے کہا اس کے کیپچر خیر ہے میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے لیکن میں نے جگہوں کو جو ہے نا ضرور کیپچر کرنا ہے اور یہاں سے پھر سربنی سٹارٹ ہو جاتی ہے مامو کے گھر میں سو ملاحظہ فرمالیں پشتوں میں ہیں لیکن معذرت انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کتنا روایتی اور کتنا بہترین طریقے سے منگنی کی سرمنی ہو رہی ہے سو نیکس میں ایکسپلین آگے کی کلپ میں کر دوں کہ یہ سارا کیا سین تھا بہترین تو جی سب دیکھنے والوں کو اصداللہ کے پی کا سلام امید کرتا ہوں آپ سب بخیرت ہوں گے تو میں نے آج کا اپنا بلوگ نمبر 327 سٹارٹ کر دیا ہے صبح سے جتنی بھی کلپس آپ نے دیکھی میں کوہار سے یہاں اپنے گاؤں شکردرہ آیا شکردرہ میں اپنے معمولوں کی گھر آیا میری کزن ہے ان کی انگیجمنٹ تھی انگیجمنٹ سرمنی تو ساری آپ نے دیکھ لیا ہے اب میں تھوڑا یہاں سیڈ پہ آیا میں نے کہا بھئی یہ اب تک بولا تک نہیں ہے اور وہاں تو سارے میمان وغیرہ تھے تو میں ان کے سامنے بول نہیں پا رہا تھا تو میں نے کہا بھئی کہ اچھی سی سکون والی جگہ جائیں وہاں کچھ بول دیا جائیں لیکن بارال بی امی کی کال آئی ہے کہتے ہیں نکلتے ہیں بس واپس سکوارٹ کے لیے سو واپس سکوارٹ کے لیے جانا ہے لیکن تھوڑا بہت میں نے بلوگ میں کچھ بول دیا ہے سامنے کھڑی بھی ہے اور ساتھ میں وہ مین روڈ ہے اور مین روڈ کے ساتھ وہ جو ہے نا او جو ڈی سی ال مطلب کے گیس کی کمپنی ہیں ایک منہ میں آگے جا کے دکھاتا ہوں صبر کریں سو یہ سارا سین ہے بھئی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے جو کمپنی دیکھ رہے ہیں او جو ڈی سی ال کی سو یہاں گیس کی کمپنی ہے شکردرہ کی مشہور کمپنی سو بارال لیار یہاں پہ آگئی ہیں یہاں پہ کیوں رکھوں یہاں پہ اس لئے رکھوں کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا اتنی اچھی گرینری گرینری تھی میں نے کہا ہے یہاں پہ کچھ پکس بھی لے لی جائیں سو موبیل یہاں پہ رکھ کے کچھ پکس بغیرہ لیتے ہیں اور پھر لکلتے ہیں امی کے پاس امی کو لے کر پھر واپس نکلتے ہیں کوارٹ ہی طرف سو راستے میں اور بھی اچھے چیز جگہ آپ کو لکھاتے ہیں ولوگ سٹارٹ ہو چکا ہے تو جتنی بھی نئے دیکھنے والے ہیں کارڈنی میرے چینل کو بھی لائک و سبسکرائب کریں اور میرے ولوگ کو ان تک دیکھیں یقیناً آپ کو مزا جائے گا سو ابھی فوٹو سیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو واپسی میں آتے وقت یہ جو کوک آپ دیکھ رہے ہیں مامو نے دے دی تھی کہتے ہیں راستے میں پی لیں لیکن ہم پھر تھوڑا سے یہاں پر رو گئے ہم نے کہا بھئی گرم ہو جانی ہے تھنڈی تھنڈی پی لیتے ہیں بہرحال یہ جو نیا پول ہے اس کو میں نے دوبارہ لیا یہ وہی راستہ جس راستے سے صبح میں آیا تھا لیکن اب جو ہے نا تھوڑی دوب نکلی تھی اور اس وقت صبح صبح کا ٹیم تھا لیکن دونوں سیٹ جانے کا الگ ہی اپنا اپنا مزہ تھا یہاں پہ تھوڑی گرمی لگی تھی اور میرے چہرہ لال پی لاؤ گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں گھر پہنچ گیا تھا سفر کر کے 150 to 160 کلومیٹر کا سفر تیک کر کے آیا تھا سو بہرحال کیڑیاں شیڑیاں اتار کے اور ریسٹ فرما دیا اور یہی بھی میرا ولوگ ہوتا ہے بائی بائی ٹاٹا سی او ان نیکسٹ ولوگ تینکس پہ